السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلیل رسول کریم اما بعد رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحللک دتمل لسانی یفقہ قولی ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ الحمدللہ شوٹ علیمیت کورس کے آج ہماری کلاس نمبر 11111 ہے جس میں ٹاپک رہے گا جین ازم آج آپ کے سامنے جس مذہب کا تذکرہ ہے اسے جین مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے اس مذہب کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ چاہے جین ازم ہو چاہے بودھ ازم ہو چاہے سکھ ازم ہو یہ ہندو مذہب سے نکلے ہوئے ہی مذہب ہیں اس لئے زیادہ تر ان کے عقیدے زیادہ تر ان کی سوچ اور ان کی باتیں آپس میں ملتی جلتی ہے یہ ایک طریقے سے ان کی شاکھیں ہیں جو کچھ بنیادوں پر ان سے الگ ہوئے تھے اب میں نے کل جب آپ کو بودھ ازم کے بارے میں پڑھایا تو یہ بتایا تھا کہ بودھ ازم کی بہت ساری تاریخ بہت ساری باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور دونوں کے جو ذمہ دار ہیں ان کی تاریخ بھی آپس میں ملتی جلتی ہے اور اسی لئے بعض مورخین نے یہ تک کہا کہ بودھ مذہب اور جین مذہب کے بنانے والی شخصیت ایک ہی تھی پھر بھی اگر ہم تاریخ کی بات کریں جو ان کی کتابوں میں تذکرہ کیا گیا ہے ہم تاریخ سب سے پہلے دیکھیں تو جین ازم کے بنانے والے جو شخص تھے ان کے والد کا نام تھا سدھارت اور والدہ کا نام تھا تری شلا تری شلا تری شلا ان کا نام تھا والد کا نام سدھارت تھا جو ایک شطری سماس سے ان کا تعلق تھا اور وہ بادشاہ تھے شطری سماس سے ان کا تعلق تھا اور وہ بادشاہ تھے ان کا خود کا نام تھا وردھمان وردھمان انہیں مہاویر اور اریہنت بھی کہا جاتا ہے یعنی جو اس دھرم کے بانی ہیں ان کو مہاویر بھی کہا جاتا ہے اریہنت بھی کہا جاتا ہے اور وردھمان ان کا نام تھا ان کی بیوی ان کا نام یشودھرا تھا اور بیٹی کا نام پریہ درشنا تھا یہ پوری ہسٹری ہے تاکہ بات آپ کی ذہن میں رہے کہیں آپ بات کریں تو آپ بتا پائیں تو جن مذہب کی تاریخ کیا ہم بات کر رہے ہیں تو وردھمان مہاویر اور اریہنت انہیں کہا گیا ان کے والد کا نام سدھارت تھا والدہ کا نام تریشیلا تھا تریشیلا شطری سماس سے ان کا تعلق تھا والد بادشاہ تھے بیٹی کا نام بیوی کا نام یشودھرا اور بات جگہوں پر یشودھا دونوں ورڈ ذکر کیے گئے ہیں آپ دونوں لکھ لیجئے گا یشودھا اور یشودھرا اور بیٹی کا نام پریہ درشنا تھا تیس سال کی عمر تک انہوں نے نارمل لوگوں جیسی زندگی گزاری پر تیس سال کی عمر میں ان کے دماغ میں سوال پیدا ہوا کہ دنیا میں انسان جیتا اور مرتا کیوں ہیں اور اس سوال کے جواب کی تلاش میں انہوں نے اپنا سب کچھ راج پاڑ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا شروعاتی دور میں سفید چادر اڑی اور بعد میں پورے برہنہ ہو گئے بینا کپڑوں کے ہو گئے بارہ سال تک ایک جیسے اپاشنا یا عبادت کی تب ہی نے یہ علم ہوا کہ اگر دنیا میں انسان مرے گا اور جیے گا نہیں تو اس سسٹم زندگی دنیا کا کیسا چلے گا یعنی بارہ سال عبادت کرنے کے بعد انہیں گیان کی یا علم کی پرابتی ہوئی علم پرابت ہوا علم حاصل ہوا ان کے بارے میں یہ تاریخ بتائی جاتی ہے اب جب انہیں دنیا سے ویراغیت پن ہو گیا بارہ سال کی عبادت کے بعد جب انہیں علم حاصل ہو گیا کہ دنیا کا مقصد کیا ہے جینے مرنے کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا شروع کر دیا اچھائی کی طرف بلانا شروع کر دیا اور بیہار کا ایک علاقہ ہے پاوہ وہاں پر ان کا انتقال ہوا بیہار میں ایک علاقہ ہے پاوہ وہاں پر ان کا انتقال ہوا گوتم بودھ اور مہاویر سوامی کا ایک ہی دور تھا دونوں ایک ہی دور کے انسان تھے اور دونوں کی تاریخ بھی ملتی جلتی ہے اب میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا نام وردوان تھا پر انہیں مہاویر کیوں کہا گیا جیسے آج آپ جب بھی سنیں گے نا کوئی جین مذہب والا وردوان یا عریحنت نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مہاویر تو مہاویر کہنے کی وجہ کیا ہے تو مہاویر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شہوات پر اپنے جسم پر کنٹرول پا لیا تھا تو یہ بہت بڑے بہادر ہو گئے تھے مہاویر مطلب بہت بہادر چونکہ انہوں نے اپنے نفس پر اپنے جسم پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا اس لیے انہیں مہاویر کہا جاتا ہے اور جین مذہب کے ماننے والے انہیں مہاویر سوامی کہتے ہیں یہ مختصر سی میں نے تاریخ آپ کو بتائی جین مذہب کے بانی جین مذہب کے بنانے والے جین مذہب میں جن کو فالو کیا جاتا ہے جین مذہب میں جن کو مانا جاتا ہے ان کے تعلق سے ایک شارٹ میں میں نے بات آپ کو بتا دی تاکہ آپ کو یہ بات علم میں رہے کہ اس مذہب کا بانی کون ہے اب اس کے بعد نیکس سیڈنگ بنائیے گا چوبیس تر تھنکر چوبیس تر تھنکر جین مذہب میں یہ مانا جاتا ہے کہ جو انسان خوب محنت کرتا ہے تب کرتا ہے اپنے آپ کو عشور کے آگے کھپاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تر تھنکر کے درجے کو پہنچ جاتا ہے تر تھنکر ایک بہت اونچا درجہ ہوتا ہے جس کو یہ لوگ چوبیس تر تھنکر مانتے ہیں کہ یہ دنیا میں آئیں انہوں نے بھلائی کا حکم دیا برائی سے روکا اور یہاں تک کے بعد کے لوگوں نے ان کو بھگوان تک مان لیا ان کو خدا تک مان لیا چوبیس تر تھنکروں کا ان کے یہاں پر تصور پایا جاتا ہے کہ چوبیس تر تھنکر ٹوٹل ان کے پاس آئے چوبیس تر تھنکروں کا وجود ان کے پاس رہا جنہوں نے بڑا تب کیا بڑی محنت کی بڑی ریاضت کی اور اس درجے تک پہنچ گئے کہ وہ خدا کے سارے معاملات کو جاننے لگ گئے تو ان کے یہاں پر چوبیس تر تھنکروں کا وجود پایا جاتا ہے اور ان کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے اب میں اگر آپ چاہیں تو نام لکھیں نہیں تو میں صرف نام آپ کو ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں آپ چاہیں تو لکھ بھی سکتے نہ چاہیں نہ لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پر علم کے لئے آپ اسے دھیان رکھیں سب سے پہلی شروعات ہوتی ہے رشب دیو سے رشب دیو رشب ناتھ بھی بولتے ہیں رشد دیو بھی بولتے ہیں اور ان کا ایک اور نام ہے آدی ناتھ یہاں سے جین مذہب کی بنیاد شروع ہوتی ہے آدی ناتھ ان کو آدی ناتھ بھگوان بھی کہا جاتا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا کا بھی تصور کیا جاتا ہے تو رشب دیو آدی ناتھ ان کو کہا جاتا ہے نمبر ٹو عجیت ناتھ نمبر ٹری سمبھونات نمبر فور ابھی نندن جی نمبر فائیو سمتی ناتھ جی سمتی ناتھ جی نمبر سکس پدم پدم پربھو جی نے کہتے ہیں یہ لوگ پدم پربھو نمبر سیون سپاشرونات سپاشرونات نمبر ایٹ چندہ پربھو میں سمجھتا ہوں ان ناموں کی شاید آپ کو کبھی ضرور پڑھے یا نہ پڑھے لیکن علم کے لئے آپ کے پاس رہنا چاہیے نمبر ایٹ چندہ پربھو نمبر نائن سوویدھی ناتھ سوویدھی ناتھ نمبر ایٹ چندہ ناتھ شیطل ناتھ شیطل ناتھ نمبر eleverن شریانس ناتھ شریانس ناتھ نمبر ٹو ڈول واسو پوچ واسو پوچ نمبر تھرٹین ویمال نات نمبر ٹھورٹین انانت نات انانت نات نمبر ٹھفٹین دھرم نات سکسٹین شانتی نات شانتی نات کے بعد سیونٹین کنثو نات نمبر ایٹین ار نات ان کے بعد ار نات نائنٹین ملی نات ار نات کے بعد ملی نات 20 مونی سوورت 21 نمی نات 22 ارشت نیمی مشکل نامیں میں سمجھ رہا ہوں لیکن یہ کہ ایک مرتبہ آپ کے علم کے لئے صرف میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں نمبر ٹو ارشت نیمی 23 پاشرونات اور یہ سارے نام آپ کو مندیروں میں ملیں گے جہاں آپ مندیروں سے گزریں گے کئی ان کے تیر تھستل ہیں جن جن جگہوں پر ان کے انتقال ہوئے ان تیر تھستل ان کو بنا دیا گیا اور ان کو اسی ناموں سے جانا جاتا ہے 23 پاشرونات اور 24 اور لاست ہے وردوان جنہیں مہاویر بھی کہا جاتا ہے مہاویر کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے جو 24 وے تیر تھنکر ہیں اور جن کی بنیاد پر یہ مذہب قائم ہیں جن کے نام پر یہ مذہب قائم ہیں لاست کے نیم میں کنثو نات کے بعد شاید نام رہ گئے تو ارنات ہے فرملی نات ہے منی سورت ہے نمی نات ہے ارشت نیمی ہے پاشرونات ہے اور وردوان ہیں ٹوٹل 24 تیر تھنکروں کا ان کے یہاں پر تصور پایا جاتا ہے کہ 24 لوگ ہیں جو انہیں آئے اس پر یہ سلسلہ بند ہو گیا انہوں نے دین پہنچا دیا اور بعد میں ان کو ہی خدا بھی مانا جانے لگا ان کے بارے میں بھگوان کا بھی عقیدہ بنایا گیا اور بہت سارے عقیدے ان سے جوڑ لیے گئے کیونکہ ہر مذہب میں ہوتا ہے جیسے جیسے بات بڑھتی جاتی ہے اپ ڈیشن ہوتا ہے چیزوں کا اپنے اعتبار سے تبدیل کر دیا جاتا ہے اب بات کریں جین مذہب کے فرقے تو جین مذہب میں بنیادی طور پر دو فرقے پائے جاتے ہیں ایک دگمبر جین جن کے سادھو کپڑا نہیں پہنتے برہنا رہتے ہیں دگمبر اس کا مطلب ہوتا ہے دگ ہی امبر یعنی جن کا کپڑا آسمان ہوتا ہے یعنی آسمان کے نیچے کھلے گھومتے ہیں وہی ان کا کپڑا آسمان کپڑا ہے ان کا اور ایک ہوتے ہیں شویت امبر جو سفید کپڑا پہنتے ہیں اور موپر پٹی بانتے ہیں ایک دگمبر جین اور ایک شویت امبر جین شویت امبر جین سفید کپڑا بانتے ہیں اور موپر پٹی بانتے ہیں اور پھر ان دونوں گروہوں کے اندر بھی کچھ کچھ گروہ بنے ہوئے ہیں ان دو فرقوں کے اندر پھر فرقے ہیں ایک مرتی پوجہ کرنے والے ایک مرتی پوجہ نہیں کرنے والے یعنی ان فرقوں میں بھی دو دو حصوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں ایک فرقہ بولتا ہے مرتی پوجہ یعنی وہاں پر مہاویر سوامی کی مرتی اس کی پوجہ کی جاتی ہے اور ایک ہوتے مرتی پوجہ نہیں کرتے ایک مقام پر بیٹھ کے اوپر والے کو یاد کرنا بس مرتی پوجہ نہیں کرنا تو ان دونوں گروہوں کے اندر بھی دو دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں ایک مرتی پوجہ کرنے والے اور ایک مرتی پوجہ نہ کرنے والے دو طرح کی گروہ ان میں بھی آگے پائے جاتے ہیں اب ان کی کتابیں کیا ہیں جس پر بنیاد ہے جس سے آپ جین وذب کو پڑھ سکتے ہیں ایک کتاب کا نام ہم لکھ لیجئے جین درشن اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل اگر کبھی پڑھنی ہو تو جین درشن کے نام سے کتاب میں آپ کو کافی کچھ مل جائے گا بہر کے ون کی جو بنیادی اصول کی کتابیں ہیں اس کتاب کا نام ہے سمائسار سمائسار کتاب کا نام ہے سمائسار اور دوسری کتاب ہے تیت وارت سوتر تیت وارت سوتر تیت وارت سوتر اور ایک ہے کلپ سوتر تیت وارت سوتر کلپ سوتر جنہیں جین وذب میں پڑھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ شاستر بھی ہیں جو ان میں پڑھے جاتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بیسک بتایا کہ پیچھے سے یہ لوگ سارے جڑے ہوئے ہیں اس لیے کچھ کتابیں ادھر کی بھی کچھ کتابیں ادھر کی بھی پڑھی جاتی ہے اب جینیوں کو جین کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ بھی آپ جان لیجئے کہ جین کیوں کہا جاتا ہے تو جین کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شہوتوں پر اپنی چاہتوں پر کنٹرول کر لیا ہے اپنی شہوتوں کو جیت لیا ہے اس لیے انہیں جین کہا جاتا ہے اب اس کے بعد لکھیں ان کے مشہور تہوار کون سے ہیں تو ان کے مشہور تہواروں میں ایک تو ہے پریوشن جس میں روزہ ہوتا ہے روزے کے بعد باقیتا ہے ایج جیسا تہوار منایا جاتا ہے جس میں آپس میں ملاقات کی جاتی ہے پریوشن اور دوسری ہوتی ہے مہاویر جینتی مہاویر سوامی کے پیدائش کے دن کو مانا جاتا ہے تو ایک ہوتا ہے پریوشن پر اور ایک ہوتی ہے مہاویر جینتی اب اس کے بعد ان کے جو دونوں فرقے ہیں ان میں بڑے شدید اختلاف ہیں وہ اختلاف بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں لیکن بہار ایسا نظر نہیں آتا کہ ان میں آپسی کوئی اختلاف ہے لیکن شدید قسم کا اختلاف ہے دگمبر اور شویتامبر جین کے بیچ میں تو ان کے کچھ بنیادی اختلاف میں آپ کو بتا دوں ایک دو دیا تین پوائنٹ میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہے تو فرقوں میں آپسی بہت بڑا اختلاف ہے شویتامبر جین اور دگمبر جین میں پہلا اختلاف ہے دنیا کے بارے میں دنیا کے بارے میں دنیا کے بارے میں دگمبر مذہب کے ماننے والوں کا یا دگمبر فرقے کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ ساری دنیا تیاغ دو ننگے اور برہانہ رہو ایک بار کھانا کھاؤ اور برطن میں کھانا مت کھاؤ بس ہاتھ میں جتنا آجائے اتنا لے لو واقعی چھوڑ دو دگمبر جین کا کہنا ہے کہ دنیا کو تیاغ دو ننگے رو برہانہ رہو صرف ایک بار دن میں کھانا کھاؤ ہاتھ میں جتنا ہے اتنا کھاؤ برطن میں لے کر نہ کھاؤ ہاتھ کو موڑتے ہیں فولڈ کرتے ہیں ہتیلی میں جتنا آجائے اتنا ہی کھانا کھاتے ہیں اس کے مقابلے میں شویطانبر جین کا یہ کہنا ہے کہ وہ سفید لباس پہنتے ہیں موہ پر کپڑا باندھتے ہیں دو بار کھانا کھاتے ہیں برطن میں بھی کھانا کھاتے ہیں سب سے بڑا اختلاف ہے نہیں یہ مانا جاتا ہے کہ دگمبر اپنے آپ کو یہ مانتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تب کرنے والے شویطانبر نہیں ہیں ہم زیادہ سخت ہیں دین کے معاملے میں کیونکہ ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ نے کبھی سڑکوں میں الگ الگ جگہوں پر دیکھا ہوگا بینہ کپڑے کے جو سادو سند نظر آتے ہیں وہ عام طور پر دگمبر مذہب کی ماننے والے ہوتے ہیں تو دگمبر مذہب میں سختی زیادہ ہے کہ سب کچھ تیاغ دو بینہ کپڑوں کے رہو صرف ایک بار کھانا کھاؤ ہاتھ میں جتنا ہے اتنا لو اس کے مقابلے شویطانبر جین میں سفید کپڑا احرام کی طرح باندھتے ہیں موہ پر ایک کپڑا باندھتے ہیں دو بار کھانا کھاتے ہیں برتن میں کھانا کھاتے ہیں اور ہاتھ میں جھاڑو جیسا چیز لے کر چلتے ہیں جس سے وہ کچھرا ہٹاتے چلتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک بار لکڑی میں ایک مور پنکی یا کسی بھی چیز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں دھاگے جیسا بنا ہوا ہوتا اس سے وہ لوگ سڑک کو یا روڑ کو جھاڑتے ہوئے پیدل چلتے ہیں تو ان کے یہاں پر تھوڑا تب یا تھوڑی سختی تم پائی جاتی ہے دوسرا اختلاف ہے عورت کے بارے میں دوسرا اختلاف ہے عورت کے بارے میں عورت کے بارے میں اختلاف یہ ہے دوسرا اختلاف لکھ لیجی آپ عورت کے بارے میں ان کا ایک بہت بڑا اختلاف ہے کہ شویطانبر دیگمبر کا یہ ماننا ہے کہ عورت عورت کی حالت میں ہی اگر نیک عمل کرے تو وہ نجات پاسکتی ہے یعنی اسے نجات مل جائے گی پگر دیگمبر کا یہ کہنا ہے کہ عورت عورت رہتے ہوئے کبھی نجات نہیں پائے گی اسے اگلے جنم میں جب تک کہ وہ مرد نہ بن جائے یعنی نجات کے لیے آدمی بننا ضروری ہے عورت کو نجات نہیں ملے گی دیکھیں اب کتنے بڑے بڑے فرق ہیں اور کتنے عقیدوں میں ایسی چیزیں ہیں جس ایک ایک چیز کے اوپر آپ گرفت کر سکتے ہیں تو شیطانبر کا یہ ماننا ہے کہ عورت اگر عورت کے حالت میں ہی رہے تو وہ نجات پاسکتی ہے نیک عمل کر کے بدلتی جائے گی اور پنر جنم لیتی جائے گی لیکن وہ جنت میں چلی جائے گی سورگ میں چلی جائے گی پر دیگمبر کا یہ ماننا ہے کہ عورت کو تب تک نجات نہیں ملے گی جب تک کہ وہ ایک مرتبہ آدمی نہ بن جائے یعنی نجات کے لیے آدمی ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا الحمدللہ اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے اور تیسرا اختلاف یہ ہے کہ ان کے یہاں پر سب سے بڑا تب کرنے والا سب سے بڑا موکش پرابت کرنے والا وہ کہ جسے بھوک پیاس بیماری دنیا کا احساسی ختم ہو جائے سب سے زیادہ تب کرنے والا سب سے زیادہ محنت کرنے والا وہ جسے نہ بھوک کا احساس ہو نہ پیاس کا احساس ہو نہ بیماری کا احساس ہو نہ زندگی کا احساس ہو لیکن شویطانبر کا کہنا ہے ایسا ہونا ضروری نہیں ہے بھوک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی ضرورتیں بھی ہوں گی اس کے بعد بھی آپ کو عبادت کرنی ہے تو یہ بنیادی اختلافات جو شویطانبر اور دیگمبر مذہب کے درمیان یا فرقے کے درمیان پائے جاتے ہیں اب ہم بات کریں ان کے عقیدوں کی کہ کیا ان کے عقیدیں ہیں کہ ان عقیدوں کی بنیاد پر یہ مذہب کھڑا ہے سب سے پہلی چیز ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے دنیا خود بخود وجود میں آگئی اور کچھ جینئے ایسے ہیں کہ جو خالق کو تو مانتے ہیں پر بنا صفت کے جیسے ہم اللہ کی صفات مانتے ہیں نا وہ سمیح ہے بصیر ہے علیم ہے خبیر ہے ویسے وہ اللہ کی صفت نہیں مانتے ہیں اپنے رب کی صفت نہیں بتاتے اور یہ کتابیں یہ باتیں ان کی جو کتابوں کی تذکریں میں نے آپ کو کیے ان میں کھلے طور پر موجود ہیں تو جین مذہب میں بنیادی طور پر خدا کا تصور ویسا نہیں جیسا تصور ہم رکھتے ہیں جیسا تصور فطرت رکھتی ہے جیسا تصور اخل رکھتی ہے ویسا تصور نہیں پایا جاتا نمبر ٹو کرما کا عقیدہ ان کے پاس بھی ہے جس کو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ہندو مذہب میں پڑھا چکا ہوں کرما کا عقیدہ کرما کا عقیدہ کے کرما کا فل آپ کو بھوگنا پڑے گا آپ کو ملے گا وہی کرما کا عقیدہ ان کے یہاں بھی رکھا جاتا ہے نمبر ٹھری موکش اور مکتی تب ہی ملے گی جب عمل اچھا ہوگا نہیں تو بار بار پنرجنم ہوگا آپ کا جب تک نیک عمل نہیں کرو گے جب تک مکتی نہیں ملے گی بار بار آپ کا پنرجنم ہوتا رہے گا نیک عمل کر لوگے تو مکتی مل جائے گی نمبر ٹھور نیک عمل کر کے انسان پرماتما سے جا کر مل جائے گا یعنی مرتا رہے گا جیتا رہے گا مرتا رہے گا جیتا رہے گا یہاں تک کینڈ میں جا کر پرماتما سے مل جائے گا رب سے مل جائے گا اور بنیادی اور سب سے بڑا عقیدہ جس کو مندیروں پر دیواروں پر جگہ جگہ آپ لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ہے اہنسا پرمو دھرم اہنسا پرمو دھرم جس کی سب سے زیادہ دعوت جین مذہب میں دی جاتی ہے کہ کسی جیو کی ہتیاں نہ کی جائے شاکہار کی یہاں پر باتیں کی جاتی ہے ماسہار کے خلاف باتیں کی جاتی ہے کہ کسی بھی جیو کی ہتیاں نہ کی جائے کسی بھی جیو کو تکلیف نہ دی جائے جو ہمارے یہاں پر اس مسئلے کے اوپر اگر آپ ڈیٹیل جاننا چاہیں تو ڈاکٹر صاحب کی کئی تقریریں موجود ہیں کئی کتابیں موجود ہیں کہ شاکہار اوچیت یا انوچیت اس پر کئی لوگوں نے لکھا ہے کئی سپیچس تقریریں موجود ہیں آپ ان کو دیکھ کر پوائنٹس بنا سکتے ہیں کہ ماسہار کے اوچیت ہے یا انوچیت ہے ماسہار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور اس پر ہم بنیادی بات صرف اتنی ہی اگر کر لیں کہ ماسہار اگر جائز نہ ہوتا تو وہ خالق دنیا کو ایسا بناتا ہی نہیں کئی علاقوں میں بینا ماس کے آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے بینا گوش کے زندہ نہیں رہ سکتے بینا مچھلی کے زندہ نہیں رہ سکتے کئی علاقوں میں صرف گزہ ہی جاندار کو کھانا ہوتا ہے تو ایک اشور جو اس دنیا کا اس کائنات کا بنانے والا ہے اگر اسے یہ چیز ناپسند ہوتی تو وہ ایسا سسٹم ہی نہیں بناتا انسان کو گھانس پوس سے بھی زندگی گزارنا آنا ہونا چاہیے سبزی کھا کر بھی زندگی گزار پاتا لیکن الگ الگ علاقوں میں جب اشور نے ہمیں ایسا بنایا حالانکہ اس کے اور بھی اچھے اچھے اور بھی پیارے انداز میں لوگوں نے جواب دیئے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان جوابوں کو بھی تلاش کر کے آپ اچھی طریقے سے باتیں کر سکتے ہیں اب اس میں آپ ایک چیز اور اگر آپ بات کریں ان کے رد کی تو رد کے لیے آپ ان سے کئی اعتبار سے بات کر سکتے ہیں نمبر ایک ایک اللہ کا تصور ایک اللہ کا تصور اس پر آپ اچھی طریقے سے بات کریں توحید کے جتنے دلائل آپ کے پاس ہیں آسمان زمین خلقات ساری چیزیں اس کے تعلق سے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں نمبر دو مہاوین سوامی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بارہ سال اپاشنا کی عبادت کی کس کی کی وہ کس کے مہتاش تھے وہ کس کے آگے جھکے وہ ماباب سے پیدا ہوئے ان کی خود کی بیوی اور بیٹی تھی یعنی وہ بھی مہتاش تھے تو مہتاش کل تک آج دینے والا کیسے بن گیا کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت عظم کو میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا رہا ہوں تاکہ آگے کے مذہب میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل نہ بتانی پڑے تو صرف میں آپ کو پوائنٹز بتا رہا ہوں نمبر تھری یہاں بھی بنیاد ہے دنیا چھوڑ دینا شادی چھوڑ دینا جیو ہتیا نہیں کرنا تو اگر ایسا کیا جائے تو کیا مذہب باقی رہے گا کیا مذہب کی اصل باقی رہے گی کیا مذہب کے ماننے والے باقی رہیں گے ہرگز نہیں اس ڈیٹیل پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں ان سے تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کو لے کر جینیزم کے ماننے والوں سے آپ بات کر سکتے ہیں لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر جینیزم کے ماننے والے بہت زیادہ بحث میں بھروسہ نہیں کرتے کاروبار خاص طور پر کاروبار یہاں پر بنیاد ہوتا ہے کاروبار کے اعتبار سے زندگی ہوتی ہے اسی کو سب کچھ مانا جاتا ہے دھرم کی بنیاد بہت زیادہ ایسی نہیں ہے کہ اس پر وہ ڈیٹیل میں بات کریں یا فیلائیں یا آپ تک آئیں اصل ان کا کاروبار ان کی زندگی ہوتی ہے پھر بھی اگر کہیں موقع پڑھتا ہے آپ کو بات کرنے کا اور اتنی بنیادیں اگر آپ کے پاس ہونا تو انشاءاللہ بات کرنا آپ کے لئے کافی ہو جائے گا کیونکہ اللہ رب العالمین نے توحید میں بڑی برکتیں ڈالی ہیں توحید کی باتوں میں بڑی برکتیں ڈالی ہیں توحید میں بڑی طاقت اور قوت ڈالی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے والی صاحب کا اگر چاہیں تو انٹریویو ایک مرتبہ آپ یوٹیوب پر دیکھ لیجئے گا ان کا انٹریویو پورا موجود ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی باتیں اس تعلق سے بیان کی ہے جو ایک دائی کو سیکھنا اور جاننا بہت ضروری ہے آپ چاہیں تو سرچ کر لیجئے گا انشاءاللہ ویجے کمار جین کے نام سے وہ انٹریویو بھی آپ کو مل جائے گا ایک مرتبہ اسے بھی آپ سنیں گے تو بہت کچھ انشاءاللہ اس مذہب کے تعلق سے سیکھنے میں آسانی ہو جائے گی اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہی مولا رب العالمین یا خالق مالک رحمان الرحیم تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرما یہ مذہب جن کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی بنیاد پر تو ہمیں دعوت دینے کی توفیق ادا فرما وآخر الدعوانہ والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ